موسیقی خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام ایک دفعہ پھر سے پاسٹر رفاقت یونہ آواز سے چرچ ویڈ جیزس لوو نیشنل نیوز کا بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں دعوت دی بہت خوبصورت انوان خدا ان کی آواز کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا جنہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے بلایا تاکہ ہم خدا ان کے کلام کی منادی کرسکیں آج کا انوان تھوڑا سا جب میں نے بھائی کے ساتھ بات شیئر کی میں نے کہا میرا تھوڑا سا انوان کروا ہے اور شاید ہو سکتا ہے میرے اس انوان سے کئی خادمین جو ہیں وہ غصہ بھی کرے مائنڈ بھی کرے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو خادمین ہیں ہمارا کلام کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ ہم کس وقت پر کیا بات کرے سو آج ہم بائبل مقدس میں سے نکالیں گے ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چودہ سے سولہ آیت تک پھر سے ایک دفعہ بولوں گا ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی چودہ سے سولہ آیت تک اور یہاں پر یمرکوم ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر یہ عمل نہیں نہ کرتا تو کیا فائدہ کہ ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر ہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خدا ان کا شکر ہو سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کلیر کرتا جاؤں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا ان کا زندہ پاک کلام پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور ہم کہتے ہیں خدا ان کا شکر ہو یہ پوائنٹ ہم ایک بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن اس کو آج تک واضح نہیں کیا جاتا لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ زندہ پاک کلام جب گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ خدا ان کا پاک کلام جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں پھر ہم کہتے ہیں خدا ان تیرا شکر ہو کہ خدا ان تیرا شکر ہو کہ تو کلام کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے سو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سا وقت کیوں یہ لفظ ہم جو ہیں روپیٹ کرتے ہیں ہم آئیں گے اپنے جو خاص آج کا ٹاپک ہے آج 90% نہیں بلکہ 110% لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے خادم کے پاس تو ہم سے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آج گھر میں روٹی کی ضرورت ہے تو کیا پائی صاحب میری مدد ہو سکتی ہے تو پائی صاحب کو بڑے رام سے کہا جاتا ہے پائی صاحب آگے ہو کہنے جی عویرے میں تیر لی دعا کر آنگا یا وہ کہتا ہے کہ کرسمس کے دن ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ آپ میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تو تھوڑی سی میری مدد کر دیں تو آگے سے جواب میں ان کو سننے میں ملتا ہے کہ میں تیرے لی دعا کر آنگا میرے عزیزو بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چودہ آیت بڑی خوبصورتی سے بیعہ کرتی ہے آئے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ ایماندار خالی ایماندار وہ نہیں ہوتا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات شیئر کی تھی ایماندار اس کو نہیں کہتے جو اپنی چیزوں کو سنبھائی کر رکھتا ہے یہاں پر ایماندار وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے کہ وہ جو کہے گا جو کرے گا خداوند کو اچھا لگے گا اور اس کا ایمان مضبوط ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اس کو شفا ہو اور اس کو شفا ہوگی یہ اس ایماندار کے بارے میں بات ہے لیکن اگر اس میں عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے میں یہاں پر ایک چیز منشن کرتا جاؤں اس سے پہلے کہ ٹاپک تھوڑا سا کڑوا ہوتا جائے کہ میں دعا کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا بھی لے کے دینی سیکھے یہاں پر اگر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں ایمان سے کہ تُو سیر ہوگا تو میرے عزیزوں جان لو کہ ابھی تک پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا خادم نہیں جو خداوند یسو مسیح کی طرح ہو کہ وہ کہے کہ اٹھ اور وہ زندہ ہو جائے ایسا بھی کوئی نہیں ہوا خداوند آسمان پر بیٹھا اتنی قوت رکھتا ہے اور وہ زمین پر بیٹھا بھی سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے کو جب بولا گیا کہ تیرے پیچھے یہ قوم آئی ہے اور ان کو جانے دے کہ یہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ لیں تو خداوند یسو مسیح چاہتے تو ان کو کہتے کہ آج اور ابھی یہ سبی سیر ہو جائیں تو ان کے موں میں وہ مچھلی کا فلیور بھی ہوتا اور روٹی کا بھی ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا خداوند نے کہا جو تیرے پاس ہے وہ تُو لے کیا انہوں نے ان کو کہا کہ دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں ہیں خداوند نے اس کو برکت دی ٹوکریاں اٹھائیں دعا کی اور سبی کے سبی سیر ہوئے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے ابھی ان قوم کے لیے دعا کروں گا اور یہ ساری کی ساری قوم جو ہے بھی سیر ہو جائے گی دیکھیں بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسا ذکر خداوند یسو مسیح کو ہم کہتے ہیں ہم مسیحی قوم ہیں اور مسیحی کیوں ہیں کیونکہ ہم خداوند یسو مسیح کے پہروکار ہیں تو مسیح نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ دیکھ کہ اب تُو میرے پاس آتا ہے تو ساتھ توار میرے پاس آ تو تیرے گھر میں برکت آئے گی سولہ توارا تو تیرے گھر برکت آئے گی وہ جو کرتے تھے وہ اسی وقت کرتے تھے تاکہ کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا تو تُو گھر جاتے تک جو ہے ایسا ہوگا اور تو ایسا آگا کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ یہاں پر انہوں نے کوڑیوں کو بھی تو کہا کہ جاؤ اور نہاؤ اور کاہینوں کو دکھاؤ لیکن شفاہ ان کے لیے اسی وقت ہو چکی تھی بائبل میں ایک اور بھی ذکر ہے کہ ایک شخص کو خدا اندیس سمسی کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے وہ شفاہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے ابھی بھی دھندلہ نظر آتا ہے تو خدا اندس کو کہتے ہیں کہ تُو اس شہر اس علاقہ سے دور چلا جا آج یہاں پر بہت سے خادمین ہیں جو یہ یقین جانے ان دنوں میں کوئی خادم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تے کسی گورے نہ گالی نہیں کہا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے ہر کوئی جو ہے اس وقت ڈونیشن کے لیے ہے کیونکہ ہر چرچ میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے ہر چرچ میں کوئی نہ کوئی عبادت ہے ہر چرچ میں کوئی راشن بانٹنے کی اس وقت فراق میں ہے کوئی بچوں کے سنڈے سکول کا پروگرام کرنے کی تلاش میں ہے لیکن جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں میں ترلی دعا کر آنگا تو پھر ان کو بھی آگے سے یہی ریپلائی ملتا ہے جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دعا بڑی قوت والی چیز ہے بائی بل میں لکھا ہے کہ تم دعا کرو تو میں تمہارے گھر سے بیماری اور تمہارے آٹے کی مٹی پر بھر کر ڈالوں لیکن میرے عزیزو وہاں پر وہ دعا نہیں کہ تم مانگتا پھر وہاں پر وہ دعا ہے کہ تم خدا سے گفتگو میں رہ اس سے بات کر اس سے رابطے میں رہ رابطہ کیا ہے خدا کے ساتھ کیا ایماندار رہنا یہ رابطہ ہے نہیں عمل کرنے میں رابطہ ہے یہاں پر وہ اس آید کو اگر ہم تھوڑا سا چودہ کو تھوڑا سا وسیع کرے تو کہتا ہے کیا ایسا ایسا ایمان اس سے نجات دے سکتا ہے ایماندار کو ایسا ایمان نجات نہیں دے گا جس میں عمل نہیں ہوگا بلکہ وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی بھائی یا بہن آئے جو ننگا ہو اور اس کو روزانہ کی روٹی کی بھی کمی ہو اور اس کو آپ کہہ دیں کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں مجھے خدا نے بڑا بلیس کیا ہے جاؤ اور سیر ہو جاؤ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ننگے کے تن پر آپ کے ایمان کی ویسے کپڑا آجائے یا روٹی نہ دو اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے دیکھیں نائنٹی پرسنٹ ہمارے ساتھ چرچیز میں ایسا ہی ہوتا ہے اور میں مجھے بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی اور نہ کسی کا خوف ہے نہ ڈر ہے جب خدا کی خدمت کے لئے نکلے ہیں تو کوئی ڈر نہیں آج چرچیز کو عوام بھی یوز کر رہی ہے اب ان چرچز میں جایا جاتا ہے مسیحی قوم اس طرح سے گمراہ ہو گئی ہے خادمین نے ان کو گمراہ کر دیا ہے ان کو اصلی جو کلام کی برکت ہے وہ ان تک پہنچائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راشن نہ دیں آپ کسی کو دے گے نہ دیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن دیکھیں آپ نے مسیحت کا رخ بدل دیا جو ایسا نہیں تھا آج ہم سائی وال جاتے ہیں ہم نارو وال چھتیس چک چونتیس چک جب ان علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر ایک آج چرچ ہے اور خادم کی اتنی رسپیکٹ ہے جس کی انتہا نہیں اب جن چرچز میں ایک آج چرچ ہے وہاں خادم کی رسپیکٹ ہے اور جس علاقہ میں تین سو چرچز ہیں وہاں پر خادم بچارہ دے گے دے کے اور راشن دے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں لیکن جب اس کے پاس کوئی جاتا ہے اس کے علاوہ کہ میری مدد کرو تو اسے کہتا ہے میں تر لئے دعا کروں گا یہ کیا ایٹیٹیوٹ ہے یہاں تو ایوب کی کتاب کہتی ہے عمل کر خالباتوں سے اپنے خدمت نہ ظاہر کر ہماری خدمت کو تقریباً چار سال ہو گئے ہمارے ساتھ ٹیم میں بڑے خوبصورت خدا انہیں پرستار دی ہیں مجھے میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ان سب کا نام شیئر کی عطابے بھی کر سکتا ہوں لیکن ان سب کی جو تعلیم جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں یار پلیز یہ نہ کہا کرو یار دعا کرنی ہے کام کرو اور خدا ان کے فضل سے میرے ساتھ جتنی ٹیم ہے وہ سب کے سب اسی فراق میں رہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ آتا ہے تو میں اس کو کہیں نہ کہیں یوٹلائز کرتا رہا ہوں کسی کی مدد کرنے میں کسی کے ساتھ جانے میں سو پلیز خادمین سے گزارش ہے کہ یہ ڈائلوگ بازی ہے اس کو مت کیا کرو کہ تو ننگائیں تطریلی میں دعا کرانگا پکھائیں تطریلی دعا کرانگا اور تسی نہ کرو کیونکہ وہ کرو نکلن تو پہلے تاڑے تک پہنچ چلنی ہو بہت دعا کر رہے ہیں کہ خداوندہ اے خدا آدھا خادم میری مدد کر دے تو میں اپنے بچیاں لی روٹی لے جا سو میرے عزیز ہو ریکویسٹ ہے آپ سے جو لوگ میری اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز کی وساست سے تو پلیز اگر ہم کسی کے مدد کر سکتے ہو تو خداوندہ یسو مسیح بھی کہتے ہیں کہ ہاں کا جواب ہاں میں اور نہ کا جواب نہ میں دے دو تو وہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جا کے اپنی مدد کے لیے اپیل کر سکے لیکن پلیز کسی کو یہ نہ کہو کہ میں تر لیے دعا کروں گا تو سیر ہوگا تو یہ کپڑے ملیں گی یہ تمام خادمین کے لیے بھی بات ہے یہ وہ لوگوں کے لیے بھی ہے جو خادم نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی مرضی کی اپنے مطلب کے لیے قائد کو چن لیتے ہیں ہم سب اپنے سروں کو چکائیں گے اور خداوندہ کے حضور دعا کریں گے کہ خداوندہ ہمیں بدلنے کی توفیق دے خداوندہ کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خداوندہ شکر ہو آئی قدوس رب العفاج آسمان اور زمین کے خالق اور مالک میں ترے حضور چکتا ہوں خداوندہ ہمارے ایمان کو تُو نے مضبوط کیا ترے شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں اس قابل رکھ کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں خداوندہ ہماری باتیں نہیں بلکہ خداوندہ ہمارے کام تجھے اچھے لگتے ہیں خداوندہ آج کی دنیا میں ہم باتوں کے ساتھ دنیا کو منانے چلے ہیں لیکن خداوندہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو دنیا ہی نہیں بلکہ خداوندہ آپ بھی جو آسمان پر ہیں ہمیں برکت دیتے ہیں خداوندہ ہم آج اور ابھی سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ وہی الفاظ کارامت رہیں جو خداوندہ زندہ پاک کلام سے ہیں ہم انہی الفاظ کو اسی انداز سے سر انجام دے جس طرح پاک کلام نے ہمیں سکھایا ہے مسیح خداوند ہر ایک رجعان کو چھو اور بلیس کر خداوند جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کے گھرانوں پر تیری برکت رہے تاکہ خداوند یہ کسی کو یہ نہ کہیں کہ جا اور سیر ہو بلکہ خداوند باقاعدہ طور پر اماندار رہیں اور عمل کریں تاکہ خداوند اگلے گھرانے بھی بابرکتہ رہیں مسیح یسو کے نام میں آمین خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک دفعہ پھر سے میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا پوری ٹیم کا اور ایسے لوگوں کا جو خداوند کے اس کام کو بڑھا کر نکلے ہوئے ہیں اور خداوند کے کلام کے منادی کرتے ہیں خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو پاسٹر رفاقت کی طرف سے آپ سب کو سلام گاڈ بیس یو موسیقی